دیکھیں آج پھر سے دھوند ہے آج پھر سے روڈ جو ہے نا نظر نہیں آرہا نہیں بھائی کہہ رہے تھے کہنا اگر امی ایسے نہیں چل سکیں گے تو بھیل چیئر لے لیں ابھی بات ریتی پہ جانا عمرہ کر کے آئے ہیں اب کلی میں میں نے پرسو والے دن دھوئی تھی نا اچھا اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خرافیہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں عبادر و ہستے مسکراتے رہیں جیت اس نے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع ماشاءاللہ سے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور رات کو جائے نا بارہ بجے میری بھائی جان سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم پہنچ چکے جدہ سے ہم روانہ ہو گئے ہیں مکہ شریف کی طرف اور آپ لوگ پریشان نہ ہوں ہم خیر خریہ سے پہنچ گئے ہیں تو الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ وہ بس میں کوئی بھائی بیٹھا ہوتا نا تو ان سے مدد لے کے انہوں نے پھر میرے ساتھ بات کیا ہمیں تسلیح دی کہ ہم پہنچ گئے ہیں تو وہاں جا کے پھر مکہ شریف میں کہہ رہے تھے کہ ہم عمرے کے بعد ہم سم وغیرہ لیں گے اس کے بعد ہم پھر رابطہ کریں گے بس ہم نے بتا دیا کہ ہم خیر خریہ سے پہنچ گئے ابھی آپ سو جاؤ تو میں پھر جو ہے نا تسلیح سے ہم بہنیں دونوں سو گئی تھی اس کمرے میں جو ہے نا ہم سوئے تھے اور بھابی کے کمرے کو میں نے لگا دیا تھا تالہ دیکھیں ابھی تک لگا ہے تالہ اور جو ہے نا صبح صبح کا ٹائم ہے ماشاءاللہ بڑی باجی جو ہے نا وہاں پہ جھاڑو کر رہی ہیں آیت اور صائم ابو وہ اندر ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں بھی پہلے جھاڑو کر لیتی ہوں کیونکہ پھر مٹی اڑتی ہے یہاں کا سین کا پہلے جھاڑو لگا رہے تھے اس کے بعد پھر مناس تب براؤں گے دیکھیں آج پھر سے دھوند ہے آج پھر سے روڈ جو ہے نا نظر نہیں آرہا دھوند ہے لیکن پہلے سے بہت ہلکی ہے اور جو نا بس یہاں کی جھاڑو کرتی ہوں یہ دونوں بہن بھائی یہ رہے کیا کر رہے ابو کی جگہ پہ صائم خوش ہو ابو آپ کے پاس آیا ہے مصطفیٰ آپ کا دوست پہنچ گئے اور آپ کی سہیلی بھی پہنچ گئی شولہ ہے آیت آیت آپ کی سہیلی اللہ کے گھر پہنچ گئی ہے مصطفیٰ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابو جانا نماز پڑھ کے ہیں میں نے پہ پانی کی بلٹیاں بھر کے رکھی ہیں ابو ادھر بیٹھ گئے تھے وہ آگ جلا رہے بڑھو کہ یہی وہ برکت ہوتی ہے ان کو سکون نہیں آتا مجھے تسلی ہوتی جب امی ابو میرے ساتھ ہوتے ہیں خیر امی آج انشاءاللہ آ جائیں گی انشاءاللہ آ جائیں گی ہاں انشاءاللہ ضرور ان کو لے آئیں گے آج یہاں پہ میں نے چائے جو ہے نا چڑھا دی ہے ابھی دھو ہاں یہ دیکھیں اور آٹا بھی گوند کے رکھ لیا ہے بڑی باجی کو میں نے بلائے آپ میرے ساتھ بیٹھیں یہاں پہ دیکھیں صبح صبح پورا چولا یہاں پہ کچن پورا بھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہاں تک آج خالی خالی سا لگ رہے ہیں فوکو مار رہی ہے میں نے کہا کھیلی بیٹھی ہوں آپ بھی دھر آجائیں میرے ساتھ بیٹھیں تو اس لیے جائیں آج مدر سے نہیں گئی کیونکہ وہ کاری صاحب جائیں صبح نماز پڑھ کے پڑھا کے پھر جماعت کے بعد چلے گئے پڑھے ہیں ہمیں پر دے رہے ہیں تو اس کے بعد چلے نا ہف سب ہی اندر ہی ہے تو میں نے کہا باجی آپ میرے ساتھ بیٹھیں میں ہکیلیوں ابو میں سائم بھائی یہ ہی تھے بس چلیتنے والے ہیں ہاں آج آج رات سے ہی اداس ہو رہی تھی بی بی نہیں ہے بی بی کہاں گئی ہے مدینہ چلی گئے مدینہ چلی گئے مدینہ چلی گئے انشاءاللہ اللہ پاک کوئی بیجے گا انشاءاللہ اللہ پاک مجھے بھی بلاو کیسے بولوگے یہ بھی دونوں بس پریشان تھے ہم ایسے لگ رہا تھا جیسے گھر بلکل بیران ہوگی نا سعودہ سعودہ ہم کچھ سے بھی کہہ رہے تھے تائبہ ہی در آجی تھی ملکہ نکال دیتی کچھ کرتی تھی کچھ کرتی تھی اس کی حرکتیں کب میرے گھر صبح اٹھ کے پھر میرے گھر آ جاتی ہے وہ آ جائے گی آ جائے گی انشاءاللہ خیر کے ساتھ پہنچ گئے الحمدللہ خیر کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ خیر کرے چاہ کو اچھے سے جوش آ رہے ماشاءاللہ سے سلامت رکھے خیری میری امی بھی اللہ سونا خیر کرے آمین انشاءاللہ نہیں بھائی کہہ رہے تھے کہنا اگر امی ایسے نہیں چل سکیں گی تو بھیل چیئر لے لیں انشاءاللہ اللہ بھائی جیسے پوری فیملی ہستی مسکراتی گئی ہے ایسے پوری فیملی خیریت کے ساتھ اچھے نصیب کرے کچھ کھایا نہیں ہے چاول تو نہیں کھا میں نے گلہ پتری کیوں خراب ہو گئے چاہے پی لیں بچوں کو بھی چاہے دیتی اس کے بعد پھر روٹی بنوگی ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں عادت ہے صبح جیسے اٹھنے کی ایسے ہی ہم صبح اٹھے ہیں تو اسی لیے ابھی بھائی کے بچے دروازہ پاندھ رہے ہیں بھائی وہ سو رہے ہیں دیر تک کیونکہ گھر کی رکھوالی بھی کرتے رہے ہیں دیر تک جاگتے بھی رہے ہیں جب بھائی جان کا فون ہے اس وقت یہ جاگ رہے تھے جانا ہو جی آئے نا نہیں پونے بارہ بچے آیا تھا پونے بارہ بارہ جیسے فون آئے تو میری آگ پوراں کھڑی اچھا آپ سن رہے تھے میں نے پوچھا نہیں تھا میں نے پوچھا مصطفیٰ میں نے پوچھا ہے کہہ رہے ہیں ہم سب ٹھیک ہیں کسی سے مدد مانگے وہ گروپ والے جو ہوتے ہیں گاڑی میں ان سے مدد مانگے اور ہم آپ کو ترسلی دے رہے ہیں ہم خیر خریہ سے پہنچ گئے سب ٹھیک ہے آپ ترسلی سے سو جاؤ آجتا میں نے بنا رہی ہے اور سب کو ماشاءاللہ سے دے بھی دیا پھر بطن سمیت کے رکھیں لادو سے سرکی بہو جو ہے نا بطن لے کے چلی کے دونے کے لئے میں سالان بر آرہی ہوں دو پہر کے لئے کہ کاری صاحب جب آئیں گے تو ایک بچ جاتا ہے پھر آ کے وہ نماز کے بعد پورا ہم جانا کھانا کھانا کھانے ابھی تائم ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے کا کیونکہ دوند اتنی عدد تو اندر بیٹے بیٹے پتہ بھی نہیں چل رہا میں نے کہے سالان بنا کے رکھنوں اور آٹا میں نے بچا کے رکھ لے جیسے وہ آئیں گے پھر جلے سے روٹی بنا لوں گی بچے بھی سامنے یہی والا کاری صاحب کو بھی دے دوں گی ابو بھی ہیں تو اس لیے اچھا میں یہ دو پہر کے لئے بنا لے ابھی دکھا لے نہیں ابھی آگ جل رہی گی میں نے کہا یہ بنا کے رکھنوں پھر میں نے دھونے کپڑے کیونکہ کمرے تو میں نکالا کے سمیٹ نہیں ہیں جاڑو بھی لے لگا لیا باہر کا کپڑے کافی سارے جم آ رہے ہیں پھر چادر میں نے بھاوی کے کمرے کی نکالی ہے وہ بھی دوں گی کپڑے بھی دوں گی اس لیے یہ بنا مگو پھر روٹی بنانے میں ٹائم نہیں لگتا آٹا بھی ویسے گندا ہے جل جل سے روٹی بنا لوں گی سالان بنا مگو پھر مشکل میں ہوگی پھر میں کپڑے دھولوں گی جل جل سے کیونکہ سارا دن لگ جائے گا جل جل کیا دھولوں گی سارا دن لگے گا مجھے کیونکہ پھر وہ اپنے بھچوں کا آگئی ہے ناشتہ بنانے بڑی سیسر ہے آیت نے نا جائے نماز بچھا لی ہے نانی امام کی وہ چھوٹا کھون اٹھا لیا ان کا اور بات کر رہی ہے آتائے بڑی سیسر ہے جی تو ماشاءاللہ سے ابھی جنہ میری بات بھی ہوئی ہے ان سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کا عمرہ قبول فرمائے اور ہمارے بھی نصیب میں لکھے کہ ہم لوگ بھی جائیں ماشاءاللہ سے عمرہ انہوں نے کر لیا الحمدللہ تو میری ابھی بات بھی تھی پھر جنہ عمرہ کر کے آئے ہیں اب ابھی بس روم میں آکے ہوتل میں بیٹھے تھے تو میرے صدبات کیے پھر میں نے سب کو مبارک بات دی مستف آج بینا گنجا ہوا ہوا تھا یہاں پر امی جنہ اپنا کمرہ پورا جنہ سمیٹ کے گئی تھی امی جی امی یہ آپ نے کلینے وغیرہ اوپر رکھ دی تھی شام کو سارا سمیٹ کے گئی تھی میں نے کہا کچھ اندر کوئی چیز نہ گھو جائے کلینے میں نے پرسو والے دن دھو ہی تھی اس لیے اس لیے آپ نے سمیٹ کے رکھنوں تو پھر جو ہے نا تاکہ کوئی چیز جیسے کتھا وغیرہ کوئی چیز نہ جائے مرگیوں کو نکال کے میں نے پانی پانی ان کو ڈال دیا وہ مرگا بولا رہا ہے حفظہ جواب کو بولا رہا ہے یہ تو امی کے گھر کا سارا کام سمیٹ کے کپڑے باہر سارے نکال دی ہیں ابھی میں اپنے گھر میں آگئی ہوں یہاں سے کر رہی ہوں جھاڑو دروازہ میں نے کھول دیا چار پائی ہٹا لی ہے تو کپڑے یہ والے میرے جمع ہو رہے ہیں مشین بھی میں نے نکالوا کے رکھی ہے اس میں جو پانی بھر رہے ہیں کپڑے جو سفید ہوں گے وہ اس میں ڈال دوں گی جو رنگین ہوں گے وہ ہاتھ پہ ہم ملکے دھولیں گے کپڑے جمع ہو رہے ہیں یہ والے میرے بچوں کے ہیں ادھر چل کے دیکھتے ہیں بڑی چادر بھی وہ میں نے نکالی بھابی کے کمرے کی ہے نا سیسٹر ہاں اور آل ملکے دھولے ہوتے ہیں ہمیں آ رہی ہوں دھولانے کے لیے ملکے دونے بھینے دھولے ہاتھ پہ دھولے تھے سفید جر وہ مشین میں ڈال دے تھے ہاں بچے کال اتار کے گئے تھے ہاں جو دھولے ہوتے دھولے میں دکھا دیوں کتنے کپڑے جمع ہو رہے ہیں پتہ نہیں کل کسی ہوئے گی موسم کچھ پتہ نہیں ہے نا موسم کا موسم تو کل دیکھیں دھوک ہلکی پھلکی تھی ہاں آ رہی ہم بارتان دھول کے پھر ملکے دونے بھینے دھولے یہ دیکھیں یہ کپڑے سارے کے سارے جمع ہو رہے ہیں یہ والی چادر ہے اس کو بھگو کے ٹپ بڑے والے میں رکھ دیتے ہیں اندر والی بورسری مار کے پھر سفید کپڑے ماشین میں پانی بھرہ وہ ڈالتے ہیں پھر رنگین جلے جلے تھے ہاتھ پہ دھولیں گے سارے ہی کی شوال بھی ہاتھ پہ دھولیں گے ہاں جی امی جی کیے شوال بیٹھے ہاں کالیسی جی امی اس کو دھبانی لگنا چاہی دا امی کے کپڑے امی کے کپڑے نمی کہتی ہے خود ہم رگانے شروع ہو جاتے ہیں امی کہتی ہے ساف سترے کپڑے دو اور وہ ان کو پسند بھی نہیں آتے کسی کے کپڑے وہ کہتی ہے سفید کپڑے میں خود ہوں لائٹ چلی گئی ہے لائٹ چلی گئی چلو میں جھاڑو کرلوں کپڑے سیدھے کر لے تو تھوڑے تھوڑے وہ بوٹلیاں بنا لی تو جو جو دھونے ہوں گے اللہ کرتی ہوں اتنی دن میں اللہ کرے آ جائے گی تو اس ویڈیو کا یہی پہ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کا پسندہ ہی ہوگی اگر پسند دیتے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تکے لیے اللہ فیس